کوئن بکٹوریا کو نو اولادے کس ترویش کی دعاوں سے ہوئی ایک دفعہ ویسے دورہ غوث زمہ قدب الاقتاب حضرت مولانا الشاہ فضل رحمہ غنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو درس قرآن دے رہے تھے آیات نصارہ سے انہوں نے کچھ آیت پڑھی اور اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے نصارہ یعنی عیسائیوں کو بھی عزت سے نوازا ہے ان کے شاگردوں میں سے حضرت احمد مقی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جی حضور آپ نے درست ارشاد فرمایا اور اب تو لندن میں مسجدیں بھی بن گئی ہیں یہ سن کر حضرت مولانا بابا باکمار خوشنودی مسکرا کر فرماتے ہیں کہ کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ لندن میں آج اتنی مسجدیں کیسے بنی ہیں احمد مقی صاحب نے عرش کیا کہ یہ تو معلوم نہیں آپ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریا نے اپنے کسی بھانجے یا بھتیجے کو ہمارے پاس بھیجا اور اولاد کے لیے دعا کی درخواست کروائی تو ہم نے دعا کی اور اس شخص سے کہا کہ لوہ یہ بتاشے اپنی ملکہ کو خلا دینا اور اس سے کہو کہ وہاں اسلام کے ماننے والوں کو ستایا نہ جائے اور وہاں جو بھی مسلمان ہیں ان کو آزان کہنے اور نماز پڑھنے کی عزازت دو اور لندن میں مسجد بنواؤ اور پھر اس نے یعنی کی ملکہ وکٹوریا نے ویسا ہی کیا اور اللہ نے اسے نو اولادوں سے نوازا قید اپا ملکہ وکٹوریا حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ غنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ صاحب کے لیے امدہ تخفے بھی بھیجا کیا کرتی تھی ترجمال لے ترجمال لے